اسلام علیکم ویورز میں آج کو بلکل نئے اور لیٹس دیزائن دکھا رہی ہوں ٹروزر کے جو مختلف سٹائل میں ہیں مختلف کلرز میں ہیں اور تھوڑا تھوڑا سڑا دیزائن کر کے تو آپ اس کو نئی لک دے سکتے ہیں تو یہ جو ہے نا یہ بیل بوٹم سٹائل میں ہیں دیکھنے میں تو یہ بلکل سمپل ٹروزر لگ رہا ہے اور ایک بلیک کلر کی سلکی پٹی لگا کے تو اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے اس طرح سے یہ بیل بوٹم ہے جو گھٹنوں سے یہاں سے دیکھیں گے یہ فول فٹنگ میں ہے نیچے سے اس کا جو پانچہ ہے وہ کھولا ہے بیک سائیڈ اس کی لاسٹک والی ہے اور فرنٹ سائیڈ جو ہے نا یہ اس طرح سے بیلٹ والی ہے اور مین جو میں آپ کو اس کا پارٹ دکھاؤں گی اس کو اس طرح سے کھولتے ہوئے یہاں پہ یہ جو ہمارے یہ فرنٹ کا پارٹ ہے نا یہ ہم نے تقریبا یہاں سے یہ ہم نے دو دو انچ کا اس کے اندر ہم نے یہ بوکس پلیڈ ڈال لیا ہے وہ ہم نے ایکسٹرا رکھا ہے یہاں سے لے کے یہاں نیچے تک جو ہے نا اس کا یہاں سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں اوپر سے لے کے بوکس پلیڈ یہاں سے ہم نے اس کے بلکل اوپر بیلٹ والی سائیڈ سے شروع کیا ہے یہاں سے یہ نیچے تک ڈال لیا ہے اور یہاں تک ہم نے جو اس کو یہ چینج تک ہم نے اس طرح سے اس کو اوپن رکھا یہاں سے بوکس پلیڈ کو اور یہاں پہ ہم نے یہ چھوٹے چھوٹے سے اس طرح سے یہ ٹسل لگائے ہیں اس کے اوپر یہ اوپر والا اس کا جو پارٹ ہے وہ میٹل میں ہے یہ جو ہماری فرنٹ کی سائیڈ ہے نا فرنٹ کا ٹروزر کا پارٹ ہے یہ اس کے اندر دو دو انچ کا ہم نے یہ بوکس پلیڈ ڈال لیا اس کے اندر ٹھیک ہے اور یہ جو اس کی میڈ والی سائیڈ ہے یہاں پہ ہم نے ایک سلک کی فیبریک کی پٹی لگا کے تو یہاں ہم نے اس کو ڈیزائن کی ہے سلک کے ساتھ اور آپ اس طرح کی کسی بھی کلر کی اپنے سوٹ کے ساتھ میچنگ کرتے ہوئے یہ پٹی لگا کے اس طرح کا ٹروزر بنوا سکتے ہیں ڈیزائن کر سکتے ہیں یہ دیکھئے گا اس کو بھی میں اس طرح سے اوپن کر کے دکھاؤں گی آپ کو یہ دونوں جو فرنٹ کے پارٹ ہے میں اوپن کر کے دکھا رہی ہوں آپ کو اس طرح سے یہ ڈیزائن آپ کی اس طرح سے بلکل فرنٹ پہ آئے گا اس طرح کا آپ ڈیزائن بنوانا چاہتے ہیں اس طرح سے کچھ بھی موتی ہوگیرہ لٹکن ہوگیرہ کچھ بھی لگا کے بٹن ہوگیرہ لگا کے تو اب اس کو اس طرح سے ڈیزائن کر سکتے ہیں یہ سیمپل جو پلازو سٹائل میں اس میں بھی آپ یہ والا سٹائل بنوا سکتے ہیں اور آج کل جو بوکس ٹروزر چل رہے اس پہ بھی یہ ڈیزائن بڑا خوبصور لگے گا میں آپ کو سلک کی ڈیزائننگ کے ساتھ ایک اوٹ روزر دکھاؤں گی جس کو ہم نے سلک کی پٹی لگا کے اور آرگینزا لگا کے ڈیزائن کیا ہے یہ پینٹ روزر ہے اس کی یہ جو میڈ والی سلائی ہے یہاں سے اس طرح سے بلکل درمیان میں ہم نے آرگینزا لگایا ہے اس کے اندر یہ بلکل ہمارا اس طرح سے جب ہم اس کو اوپن کریں گے تو یہ اس طرح سے آئے گا ہاف جو اس کا آرگینزا فرنٹ سائیڈ پہ آئے گا اور ہاف اس کے یہ بیک سائیڈ پہ ہوگا اس طرح سے اور اس کی دونوں سائیڈوں پہ یہ سلک کی تقریبا پونے پونے انچ کی پٹی لگائی گئی ہے یہ بلو کلر میں پٹی اٹیج کی گئی ہے آپ میچنگ کی بھی پٹی لگا کے اپنے ٹروزر کو ڈیزائن کر سکتے ہیں فرنٹ سائیڈ اس کی بھی سیم اسی طریقے سے ہے اور جو بیک سائیڈ ہے وہ اس کی لاسٹک والی ہے اور یہ دونوں جو پونچے اس کی سیم ایک جیسے ہی ہیں اس طرح سے آپ اس کا سکرین شوٹ لے سکتے ہیں اس ٹروزر کا کسی بھی کلر کا آرگینزا لگا کے تو آپ اس کو کسی بھی کلر میں بنا سکتے ہیں ونٹر اور سمر میں یہ جو ہے ڈیزائن دونوں ٹروزروں پہ چل سکتا ہے اس طرح سے آپ اس کا سکرین شوٹ لے سکتے ہیں اب میں آپ کو سیمپل جو ہے نا بلکل سیمپل ٹروزر دکھاؤں گی ونٹر میں اس طرح کے جو ٹروزر ہے یہ نیچے سے بلکل ٹائٹ ہے اس کو چگرہ ٹروزر بھی بولتے ہیں کھڑا پجاما بھی اس کو آپ بول سکتے ہیں اس طرح سے اس طرح کے بلکل جو سیمپل ٹروزر ہے وہ بھی پہنے ہوئے بڑے اچھے لگتے ہیں اور اس نے ترپائی کی گئی ہے اور سارا یہاں سے دیکھے گا بلکل گول اس میں پینٹ کی طرح کی ترپائی کی گئی ہے جس طرح سے پینٹ کی نیچے کی بوٹم فول کرتے ہیں بلکل اسی طرح سے اس کو نیچے سے فول کیا گیا ہے اس کی جو فرنٹ سائیڈ ہے وہ اس طرح سے پلین ہے اور بیک سائیڈ اس کی جو لاسٹک والی ہے یہ بلکل سیمپل ہے اگر اس طرح سے بھی آپ اپنا ٹروزر ریڈی کروانا چاہتے ہیں تو یہ بھی پینے ہوئے سیمپل ٹروزر گھر میں کیجول یوز کرنے کے لیے بڑے اچھے رہتے ہیں بڑے اچھے لگتے ہیں اس طرح سے اس کے بعد میں آپ کو یہ ایک ٹیولپ شلوار دکھا رہی ہوں یہ ٹیولپ ہے اس طرح سے ایک ٹیولپ بنتی ہے جس کی یہ والی جو سائیڈ ہے یہ والی سائیڈ یہ باہر کی طرف بنتی ہے اور یہ جو ٹیولپ ہے اس کی یہ والی جو اس کی گلائیاں آ رہی ہیں یہ اندر کی طرف آئے گی جب ہم اس کو بیئر کریں گے تو یہ اندر کی طرف آئے گی ٹیولپ جو ٹروزر ہے یہ دو طرح سے بنتے ہیں ایک یہ ہی والا ڈزائن سیمپل سیم اس طرح سے یہ ٹیولپ شلوار کی آپ کو ڈیزائنگ بکھا رہی ہوں یہ شورٹ شرٹ کے ساتھ اور گول جو گھرے والی شرٹ ہے اس کے ساتھ یہ ٹیولپ شلوار اچھی لگتی ہے اور ٹیولپ جو شلوار ہے وہ پیپلم کے ساتھ بھی بہت اچھی لگتی ہے اس ٹروزر کو جو ہے یہ گولڈن سکین کلر میں ٹروزر ہے اور اس کا جو فیبرک ہے بہت خوبصورت ہے اس کو کٹ ورک کے ساتھ لیس لگا کے ڈیزائن کیا گیا ہے جس طرح کا اس کا لیس کا کٹ ورک تھا اس کے ساتھ اس کو ٹروزر کے اوپر کٹ ورک کروایا گیا ہے نیچے سے جو اس کا بہت نام ہے ٹروزر کا وہ بلپل پلین ہے اور یہ ایمبروائیڈڈ اس کو پیس لگایا گیا ہے ٹروزر کو یہ ایکسٹر لگایا گیا ہے نیچے کو بڑھا کے یہ بھی فرانٹ ٹروزر کی طرح اس کی کٹنگ ہے ساری یہ فرانٹ اور بیک کے دیکھئے گا یہ اس طرح سے اس کا یہ ڈیزائن ہے یہ بھی سیمپل ٹروزر ہے لیکن یہ لیس لگانے کے ساتھ کافی ایلیگنٹ لک دے رہا ہے یہ ٹروزر اور اس کے سائٹ پہ جو ہے وہ زیپر ٹیٹ کی گئی ہے یہاں ایک ہک لگایا گیا ہے فرانٹ سائٹ جو ہے اس کی ایکسٹر بیٹل لگا کے باہر کی طرف یہ دیکھئے گا بلکل اس طرح سے اور بیک سائٹ جو ہے اس کی وہ لاسٹک والی ہے یہ اس ٹروزر کی فائنل لک اس کے بعد میں آپ کو بلکل سیمپل پلازو ڈیزائن دکھاؤں گی اس طرح سے بلکل ویڈاو ڈیزائن اس طرح کے بھی سیمپل جو ہے کیجول یوز کے لیے کافی اچھے رہتے ہیں ٹروزر وائٹ اور بلیک کلر میں بھی آپ ان کو ریڈی کروا کے رکھ سکتے ہیں اور کسی بھی شرٹ کے ساتھ اور فراؤ کے ساتھ ان کو ویر کیا جا سکتے ہیں جو بہت خوبصورہ لگتے ہیں پہننے ہوئے اس طرح سے جو اس کی فرنٹ سائیڈ ہے اس کی پلین ہے اور بیک سیڈ جو اس کی لاسٹک والی ہے یہ ایک اور ٹیولیپ کی طرح کا میرے پاس دیزائن ہے لیکن اس کی ٹیولیپ کی کٹنگ نہیں ہے لیکن اس کو نیچے سے صرف ٹیولیپ کا سٹائل دیا گیا اس طرح سے یہ دیکھئے گا میں پہلے آپ سے یہ بات کلیئر کر چکی ہوں کہ ایک دیزائن بنتا ہے ٹیولیپ کا یہ باہر والی سائیڈ پہ آئے گا جب ہم اس کو ویر کریں گے تو یہ ہمارے جو یہ باہر والی پاؤں کے باہر والی سائیڈ پہ آئے گا جو میں نے پہلے ٹیولیپ کا ڈیزائن دکھایا ہے تو یہ والا جو کٹ ہے نا یہ اندر والی سائیڈ پہ آئے گا اور اس کی جو ہے نا یہ بیک سائیڈ فرنٹ سائیڈ جو ہے اس طرح سے بیک سائیڈ اس کی لاسٹک والی ہے اس کی یہاں سے تھوڑا سا بڑھا کے یہاں سے میں آپ کو دکھاؤں اس کو یہ والا جو ہے نا ایکسٹرا ایک ایک انچ ہم نے یہاں سے اس کے لاسٹک کے اندر دیا ہے اس طرح سے یہاں سے لاسٹک کے ساتھ اٹیچ کرتے ہوئے اس کو اس طرح سے دیا اور یہ جب ہم آئرن کریں گے تو یہ اس کے اوپر آئے گا اس طرح سے اور یہاں سے ہم نے اس کو یہ دیکھئے گا یہ اس کے اوپر آ رہا ہے اور یہ والی جو سائی ہے نا یہ اندر کی طرف ہے اس کی سائی یہ اوپر تک فل کٹنگ میں آئے یہ اس کی اس طرح کی ٹیولپ کی طرح کی کٹنگ کر کے اور نیچے جو ہیں چار بار پینٹ ایکس دالے گئے ہیں اور نیچے سے اس کے ایکسٹرا کپکہ لگا کے تروپائی کی گئی ہے یہ اس طرح سے جو ڈراؤزر ہے نا یہ اس کی لک ہے فائنل یہ باہر والی سائیٹ میں ہمارا ڈزائن آئے گا پہننے کے بعد اگر آپ اس طرح کا یہ ڈزائن بنوانا چاہتے ہیں اپنے ٹیلر سے تو آپ اس کا سفرین چھول لے سکتے ہیں یہ خدر کی اوپر ہے یہ ڈزائن جو بنا ہوا ہے یہ ونٹر کا ہے اور اس طرح کا آپ سمر میں بھی ڈزائن بنوا سکتے ہیں یہ میں نے آپ کو ونٹر اور سمر کی دونوں کی ڈزائننگ دکھائی ہے یہ ڈزائن کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ دونوں طرح سے ان کو بنوا سکتے ہیں ونٹر میں بھی بنوا سکتے ہیں اور سمر میں بھی بنوا سکتے ہیں یہ ایک اور ٹرزر کا ڈزائن ہے جو سمپل سائی ہے اس کے اندر جو پائپنگ دی گئی ہے اس کے اندر جو پائپنگ دی گئی ہے وہ سلک کی ہے ساری پائپنگ اوپر تک دینے کے بعد اس طرح سے لاسٹک تک یہاں تک یہ دیکھئے گا پائپنگ لگائی گئی اوپر تک فرنٹ جو اس کی بیلٹ والی ہے اور بیک سیٹ جو اس کی وہ لاسٹک والی ہے اور یہ میں نیچے سے آپ کو اوپن کر کے دکھا رہی ہوں کہ یہ جو ہماری میڈ کی سلائی آتی ہے نا یہاں پہ ہم نے اس کو پائپنگ لگائی ہے یہ سلک کی ہے اور یہاں پہ اس طرح سے جس طرح کی چینل لیسٹ آتی ہیں یہ سوٹی میں ہے اس طرح کی یہاں لیسٹ لگائی گئی ہے چسل والی اور یہ جو کٹنگ کر کے لیسٹ نہیں لگائی گئی اس کو لیسٹ لگاتے ہوئے اندر سے اس کی پکڑ کے گم سلائی لگائی گئی ہے اس طرح سے آپ کوئی بھی لیسٹ اٹیج کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ آپ کی جو ہے نا ٹروزر کی لک چینج ہو جائے گی تھانکس فار واشنگ میری ویڈیو میری ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکون کے بٹن کو دبائیں اللہ حافظ